الثالث ما اضمر عامله على شريطة التفسیر وهو كل اسم بعده فعل او شبهه يشتغل ذلك الفعل عن ذلك الاسم بزمیره او متعلقه بحیث لو سلط عليه هو او مناسبه لنصبه نحو زیدن ضربتوه فإن زیدن منصوب بفعل محزوف مزمر وحو زربتو يفسره الفعل المذکور بعده وحو زربتوه ولحاظ الباب فروع کسیرہ صاحبِ ہدایت النحو وہ جگہیں بیان کر رہے ہیں جہاں پر مفعول بھی کہ فعل کو حضف کرنا واجب ہے اور انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ چار جگہ ہیں اور ان چار میں سے ایک پہلی جگہ جو ہے وہ سمائی ہے سمائ پر موقوف ہے کوئی ذابطہ نہیں جبکہ باقی تین جگہیں قیاسی ہیں یعنی وہاں پر آپ بھی اسی قانون کے مطابق اسی فعل کو حضف کریں گے اور مفعول بھی کو ذکر کریں گے اور ان قیاسی تین جگہوں میں سے پہلی جگہ جو ہے وہ تحذیر ہے اور تحذیر کل آپ نے پڑا کہ وہ اسم ہے جو اتقی کی تقدیر کے ساتھ معمول ہو یعنی وہاں اتقی یا اتقی جیسا کوئی فعل محزوف ہوتا ہے اور کس لیے ماباد سے ڈرانے کے لیے جیسے ایاکا والاسدہ تو یہاں یہ مخاطب جو ہے اس کو ڈرانا ہے ماباد یعنی اسد سے جس کا آگے بعد میں ذکر آ رہا ہے اور ایاکا والاسدہ اور میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس کی اصل کیا ہے اتقی کا آنی الاسدی و اتقی الاسدہ عن نفسی کا بلکہ میں نے بتایا تھا اتقی نفسکا عن الاسدی و اتقی الاسدہ عن نفسی کا تو اصل یہ ہے پھر دونوں طرف سے جار مجرور کو حضف کر دیا گیا تو اتقی نفسکا و اتقی الاسدہ یہ دو رہ گئے پھر ان میں سے بھی اتقی فعل کو حضف کر دیا گیا تو ایاکا والاسد باقی رہ گیا بھئی یہ دوسری صورت تھی تحذیر کی کہ جس میں محذر منہو کو مکرر ذکر کیا جائے یعنی وہ چیز جس سے ڈرائی جا رہا ہے اس کو مکرر ذکر کیا جائے جیسے اس کی مثال انہوں نے ذکر کیا طریقہ طریقہ تو یہ جو پہلا طریق ہے اس کا فعل محذوف ہے اور جو دوسرا لفظ آتا ہے وہ پہلے کی تاقید ہوتا ہے اور اس کا بھی وہی اعراب جو پہلے کا ہے اور یہ قیاسی ہے یعنی ایسی کوئی بھی جگہ آ جائے جہاں کسی کو ڈرانا یا بچانا مقصود ہو آپ اس طرح کا کلام استعمال کر سکتے ہیں صورت سمجھ میں آگئی مثلا دیوار گرنے لگی ہے آپ کا ساتھی کھڑا ہے تو آپ فوراں کہہ سکتے ہیں الجدار الجدارا دیکھا تو جو بھی اس طرح ہو تو اس کو دونوں طریقوں میں سے جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اب وہ چار جگہیں جہاں مفرول بھی کے فعل کو حضف کرنا واجب ہے ان میں سے تیسری قسم آج ہم پڑھیں گے اور یہ جو قیاسی میں سے دوسری جگہ ہے قیاسی کل تین ہے تو ان میں سے دوسری جگہ ہے تو کہتے ہیں ما از میرا عاملہو علیہ شریطتی تفسیر ما از میرا عاملہو وہ اسم جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے اسم جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے علیہ شریطتی تفسیر شریطہ اور شرط کا ایک معنی ہے علیہ شرط تفسیر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آئے بھئی دیکھئے یہ ایک اسم ہے اور یہ کیا بن رہا ہے مفرول بھی ہی اور اس سے ما قبل کیا ہے اس کا فعل آپ اس کے فعل کو حضف کر لیتے ہیں کس شرط پر کہ آگے اسی کی تفسیر آ رہی ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جب آگے تفسیر آ رہی ہے تو اب اس فعل کی ضرورت نہ رہی تو لہذا اس کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا یہ معنی ہے ما از میرا عاملہو علیہ شریطتی تفسیری وہ اسم ہے جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے تفسیر کی شرط پر تو یہ تو اس کا نام انہوں نے ذکر کیا ما از میرا عاملہو علیہ شریطتی تفسیر بھئی دیکھئے قیاسی جگہیں چل رہی ہیں پہلی جگہ کونسی ہے تحضیر دوسری ہے ما از میرا عاملہو علیہ شریطتی تفسیر بھئی یہ کہتے کس کو ہیں کہتے ہیں وہ ہوا کل اسمن وہ ہر ایسا اسم ہے بعدہو فعلن جس کے بعد کیا ہو فعل ہو اور شبہو ہو یا شبہ فعل ہو اور یشتغل ذالک الفعل عن ذالک الاسمی اشتغلہ کا سیلہ آگے آرہا ہے عن عن اور اشتغلہ کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا اور اشتغلہ کا سیلہ جب عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا مو موڑنا کہ وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو یشتغل ذالک الفعل اور اعراض کر رہا ہو یعنی مو موڑ رہا ہو وہ فعل عن ذالک الاسمی اس اسم سے کیوں بِزمیری ہی اس کی ضمیر کی وجہ سے او متعلق ہی یا اس اسم کے متعلق کی وجہ سے کیونکہ وہ فعل اس کی ضمیر یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے تو اب اس اسم میں عمل نہیں کر سکتا بِحَيْسُ اس طور پر لَوْ سُلِّطَ عَلَيْهِ ہوا کہ اگر اس اسم پر اسی فعل کو مسلط کر دیں اَوْ مُنَاسِبُهُ یا اس فعل کے کسی مُنَاسِبُ کو لَنْ نَصَبَهُ تو وہ اس کو نصب دے نصب دے بھئی دیکھئے اس کی وضاحت مثالوں سے ہوگی بھئی بھئی اپنے سامنے کافی پر یہ دو مثالیں لکھ لیجئے بھئی اچھا بھئی پہلی مثال لکھئے زیدن ضربتو زیدن ضربتو اور اس سے نیچے دوسری مثال لکھئے زیدن زربتو غلامہ زیدن زربتو غلامہ لکھنی بھئی دونوں مثالیں اچھا اب دیکھئے پہلی مثال پہ آئیے زیدن زربتو اب یہ زیدن منصوب ہے سوال پیدا ہوتا ہے کس میں کونسا فیل عمل کر رہا ہے کس وجہ سے یہ منصوب ہے تو ہم نے دیکھا اس کے بعد ایک ضربتو فیل آ رہا ہے تو ہم اس کو عامل بنانا چاہتے ہیں زیدن میں تاکہ وہ عامل بن جائے اور زیدن اس کے لیے مفہول بن جائے ہم بنانا چاہتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بعد میں زربتو آ رہا ہے یہ زیدن میں عمل نہیں کر سکتا کیوں نہیں عمل کر سکتا وجہ اس کی یہ زربتو کے لیے ایک مفہول چاہیے اور وہ اس کے ساتھ ہا زمیت جڑی ہوئی ہے بھئی دیکھئے پٹائی کرنا زرب کا کیا معنی ہے پٹائی کرنا دیکھو زرب کے فیل کب آیا جائے گا جب ایک زارب بھی ہو پٹائی کرنے والا ہو اور ایک مضروب ہو تو پھر ہی زرب کا فیل پایا جائے گا کبھی ایسا ہو سکتا ہے صرف پٹائی کرنے والا ہو اور مضروب کوئی نہ ہو پٹائی ہو سکتی ہے پٹائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک ایک زارب کے ساتھ ساتھ کیا نہ ہو مضروب اور کیا ایک ہی مضروب سے پٹائی پائی جائے گی یا دو یا تین کا ہونا ضروری ایک ہی کافی ہے بھئی دو یا تین ہوں ٹھیک ہے ان میں بھی زرب تو آ گئی لیکن ایک سے بھی زرب کا وجود پایا جائے گا زرب کا وجود پایا جائے گا وہ زرب کیلئے ایک ہی مفہول چاہیے اور اس سے معفیل کا وجود آ آپ ہوں زارب اور وہ مضروب آپ اس کی پٹائی کریں زرب کا فیل پایا گیا یا نہیں پایا گیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ زرب کا فیل نہیں پایا گیا دو یا تین ہونے چاہیے تھے مضروب نہیں زرب کا فیل تو پایا گیا زرب کا معنی ہوتا ہے پٹائی کرنا اور پٹائی کیلئے ایک زارب چاہیے تو ایک مضروب جیسے اکل حمزہ کاف لام اکل کا معنی ہے کھانا کھانا کھانے کیلئے کیا چاہیے ایک آقل کھانے والا چاہیے اور ایک معقول وہ چیز جس کو کھایا جائے تو ایک بھی چیز معقول پائی جائے تو کھانے کا فیل پائی جائے گا لیکن کوئی چیز معقول ہوئی نا تو کھانے کا فیل ہوئی نہیں سکتا آپ کسی کو کہیں میں نے کھایا لیکن معقول کوئی چیز نہیں تھی وہ کہے گا یہ کیسے ہوئی نہیں سکتا اکل کا فیل تو معقول کے بغیر ہوئی نہیں سکتا اکل تو کہتے ہی کہ کس کو ہے جس میں کسی چیز کو کھایا جائے سورت سمجھ میں آگئی تو ضرب کہتے ہی کس کو ہے جس میں کسی کی پٹائی کی جائے تو ایک ہی مضروب ہو اسے پٹائی کا فیل پایا جائے گا لہذا معلوم ضرب تو کیلئے کتنے مفہول چاہیے ایک چاہیے دو یا تین کی ضرورت نہیں تو اس زیدن ضرب تو زیدن منصوب ہے اس کے بعد ضرب تو آرہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ضرب تو جو بعد میں آرہا ہے کیا کرے زید میں عمل کرے اور اس کو نفع دے دے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ضرب تو اس کے ساتھ تو ہا ضمیر جڑی ہوئی ہے اور وہ ضمیر بھی ضیر ہی کو لوٹ رہی ہے کس کو لوٹ رہی ہے ضرب تو ایک مفعول چاہیے تھا وہ تو ضمیر ساتھ جڑی ہوئی ہے لہذا وہ زیدن میں عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک مفعول چاہتا تھا اور وہ آ چکا ہے بات پوری ہو چکی ہے تو دیکھو زید ایک اسم ہے جس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس زید سے اعراض کر رہا ہے اس میں عمل نہیں کر رہا یعنی اسے مو موڑ رہا ہے کیوں مو موڑ رہا ہے کیوں نہیں عمل کر رہا ہے اس میں توجہ ہے مثال پہ نظر ہے یہ زیدن ایک اسم ہے اس اسم کے بعد کیا ہے فیل اور وہ فیل اس زیدن میں عمل کر رہا ہے کہ اسے مو موڑ رہا ہے مو موڑ رہا ہے کیوں مو موڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے ہاں اگر اسی فیل کو ہم زید پر مسلط کریں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے کس طرح اس زید سے پہلے ایک اور زربتو نکال لو زربتو زیدن زربتو زیدن اور سب سے پہلے ذرا بعد والے کا ترجمہ کر لو یہ زیدن کو ذرا ہٹا دو زربتو کیا مانا میں نے پٹائی کی اس کی اس سے کون مراد ہے زید معلوم ہو میں نے کس کی پٹائی کی زید کی اب اس زیدن سے پہلے ذرا ایک زربتو نکال لیں زربتو نکال لیا اب یہ زیدن اس کیلئے کیا بن گیا مفعول تو زربتو زیدن کا کیا مانا ہوا میں نے زید کی پٹائی کی اور زربتو ہو کا بھی کیا مانا تھا میں نے زید کی پٹائی کی معلوم ہو اسی زربتو کو ہم ماقبل میں نکال سکتے ہیں مانا صحیح رہتا ہے تو اب مقام استشار یہ زیدن ہے بھئی بات چل رہی ہے ما اس اسم کی اس میرا عامل ہو جس کے عامل یعنی فیل کو کیا کر لیا جائے حضف کر لیا جائے على شریعت تی تفسیر کس تفسیر کس شرط پر تفسیر تو دیکھو یہ زیدن کا فیل جو زربتو تھا اس کو حضف کر لیا گیا کیوں حضف کر لیا گیا کیونکہ آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی بھئی آگے اس کی تفسیر آ رہی تھی بھئی اس کو حضف اس کی تفسیر ہم لائے ہی اسی وجہ سے تاکہ اس فیل کو کیا کر دیں حضف کا اصل میں تو تھا زربتو زیدن اصل میں کیا تھا صرف یہ تھا زربتو زیدن پھر ہم اس زربتو کو حضف کیا کیوں حضف کیا کیونکہ ہم آگے کیا لانا چاہتے ہیں اس کی تفسیر لانا چاہتے ہیں چنانچہ آگے ہم نے زربتو ہو کو لے آئے بھئی جب تفسیر آگئی تو اب مفسر کو نہیں لاسکتے کیونکہ اس کو تو ہم نے حضف ہی کس لیے کیا تھا تاکہ آگے اس کی تفسیر لیں اب اس کو نہیں لاسکتے تو اب زیدن منصوب رہ گیا اس کا فیل محضوف ہے اور اس کے بعد ایک اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اور وہ فیل اس سے مو موڑ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے لیکن اگر اسی فیل کو اس اسم پر کیا کر دیں مسلط کر دیں اس سے پہلے نکال لیں یعنی اس پر مسلط کر دیں تو وہ کیا کر سکتا ہے اسے نصب دس اور معنی میں کوئی خرابی آئی نہیں ضرب تو ہو کا بھی معنی ہے زید کی پٹائی کی اور ضرب تو زیدن کا بھی کیا معنی ہے زید کی پٹائی کی سورت سمجھ میں آگئی تو ترکیب کیسے کریں گے زیدن منصوب لفظن مفعول بھی کس کے لیے فیل مقدر کے لیے فیل مقدر کے لیے اور وہ فیل مقدر کیا ہے زرب تو اور اس کی کیا ترکیب ہوگی زرب تو فیل با فائل اور اس کے اندر تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر مفسر کیا بن گیا مفسر جملہ فیلیہ ہوا اور یہ مفسر ہے آگے زرب تو ہو زرب تو فیل با فائل اس کے اندر تاز امیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ حاضر امیر منصوب محلن یہ مفول بھی ہے نا تو منصوب محلن مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر تفسیر بس یہ ترقیب ہو گئی تو اس مثال میں زیدن ضربتو ما ازمرا عاملہو علی شریطتی تفسیر وہ کون ہے ضربتو ما ازمرا عاملہو علی شریطتی تفسیر وہ زید ہے زیدن یہ جو منصوب ہے اس کے عامل کو کیا کر لیا گیا مقدر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر کہ آگے ہم اس کی کیا لارہے ہیں تو یہ زیدن ہے ما ازمرا عاملہو علی شریطتی تفسیر دوسری مثال پہ آئیے زیدن زربتو غلامہو یہ بھی اسی طرح ہے زیدن منصوب ہے اور منصوب ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے فیل ہے دیکھو وہ ترق وہ وہ جو انہوں نے معنی بیان کیا تھا وہ وہ کتاب کے عبارت پر نظر ہے کسی کو کہتے تھے ما ازمرا عاملو علی شریطتی تفسیر وَهُوَ كُلُّسْ مِن بَعْدَهُ فِعْلٌ ہر وہ ایسا اسم ہے جس کے بعد کیا ہو فیل تو دیکھو پہلی مثال میں بھی زیدن ایک اسم ہے اور اس کے بعد زربتو فیل ہے دوسری مثال میں بھی دیکھو زیدن ایک اسم ہے اور زربتو اس کے بعد فیل ہے جی اچھا اب آئیے دوسری مثال پر زیدن منصوب لفظن ہے اور اس کے بعد ایک فیل آ رہا ہے اب اس فیل کو ہم کس پر مسلط کرنا چاہتے ہیں زید پر تاکہ یہ اس کو نصب دے دے نصب دے دے لیکن ہم مسلط نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ابھی وجہ ذکر کی پہلی مثال میں ہاں کیونکہ زربتو ایک مفعول چاہتا ہے اور اس کے بعد غلامہ ہو یہ غلام کیا رہا ہے یہ مفعول آ رہا ہے تو یہ زیدن کو مفعول نہیں بنا سکتا کیونکہ اس کے لئے ایک مفعول چاہیے تھا اور وہ آگے آ رہا ہے تو دوسرے کو مفعول نہیں بنا سکتے پھر ہم کیا کرتے تھے اسی فیل کو ماقبل والے اسم پر مسلط کرتے تھے ہم اس کو یہاں مسلط کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو بھی مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ اس صورت میں مانہ خراب ہو جائے گا کس طرح مانہ خراب ہوگا دیکھئے ذرا بعد والے جملے پر نظر رکھو زاربتو غلامہو میں نے پٹائی کی غلامہو اے غلام الزیدن کس کی زید کے غلام کی مانم ہوا پٹائی زید کی ہوئی ہے کہ زید کے غلام کی ہوئی ہے زید کے غلام کی پٹائی ہوئی ہے اور اگر ماقبل میں ہم اسی فیل کو نکال لیں زاربتو زیدن تو زاربتو زیدن کا تو معنی ہوگا زید کی پٹائی ہوئی ہے تو یہ تو معنی نہ رہا یہ تو میں نہیں کہنا چاہتا میں تو کیا کہنا چاہتا تھا میں نے کس کی پٹائی کی ہے زہد کے غلام کی پٹائی کی ہے معلوم ہے یہاں زربتو کو مسلط نہیں کر سکتے کیونکہ یہ معنی صحیح نہیں رہتا ماں بعد جملے کا مطلب ہے کہ زہد کے غلام کی پٹائی ہوئی اور ماں قبل کا معنی بن جائے گا زہد کی پٹائی ہوئی حالانکہ وہ تو اسی کی تفسیر بیان کر رہا ہے وہ کوئی الگ جملہ نہیں پھر کیا کریں کہتے ہیں اگر اسی فعل کو مسلط نہیں کر سکتے تو اس کے کسی مناسب کو مسلط کرو اس کے مناسب کو مسلط کرو اور وہ نصب دے سکے تو وہ اس کا مناسب یہاں ہے اہن تو اہن تو میں نے احانت کی اہن تو زیدن میں نے زید کی احانت کی زربتو غلامہو میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی بھئی دیکھئے جو بڑا آدمی ہوگا جو طاقتور آدمی ہوگا اس کے غلام یا ملازم کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا دنیا میں بھی ایسا دنیا میں آپ ایسا دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے بھئی جو طاقتور آدمی ہے اس کے غلام یا ملازم کو بھی کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور اگر کوئی اس کے غلام یا ملازم کو ہاتھ لگائے تو وہ اس کو اپنی احانت اور اپنی تظلیل سمجھتا ہے اور پھر وہ بھی مقابلے پر اتر آتا ہے آپ عام دیکھتے ہوں گے اسی طرح بھئی سمجھ میں آئی بات تو لہٰذا جب آپ نے کہا زرب تو غلامہ ہو میں نے کس کی بٹائی کی زید کے غلام کی تو معلوم ہوا آپ نے کیا کی ہے زید کی احانت کی ہے اس کی تظلیل کی ہے معلوم ہوا آپ نے اس کو بڑا نہیں سمجھا اگر آپ اس کو بڑا سمجھتے تو کبھی آپ کی جرت نہ ہوتی کہ اس کے غلام کو ہاتھ لگاتے تو جب آپ نے اس کے غلام کی پٹائی کی تو گویا کیا کر دی اس کی احانت کر دی اس کی تظلیل کر دی تو لہٰذا مہاں پر زرب تو غلامہ ہو اس کا مناسب کیا ہے اہان تو زیدن میں نے زید کی احانت کی کس طرح احانت کی زرب تو غلامہ ہو میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی سورہ سمجھ میں آگے اور اچھا یہاں دوسرا یہ دیکھئے پچھلی مثال میں تھا زرب تو ہو یہ فیل کس میں مشغول تھا اسی اسم کی ضمیر میں ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی زید کو تو یہ فیل کس میں مشغول تھا توجہ ہے یہ ہاں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے زید کو تو یہ فیل کس میں مشغول تھا اسی اسم کی ضمیر میں جس کے فیل کو مقدر کیا گیا تھا دوسرے میں دیکھیں زیدن زربت غلامہ یہاں جو معباد والا فیل ہے وہ ما قبل جو اسم آیا تھا اس اسم کی ضمیر میں نہیں مشغول بلکہ اس کے متعلق میں مشغول ہے زید کا غلام زید سے متعلق ہے یا نہیں اس کا زید سے تعلق ہے کہ تعلق نہیں ہے تعلق ہے تو یہاں پر فیل کس میں مشغول ہے وہ جو ما قبل میں اسم آیا ہے اس کے متعلق میں غلامہ اس زید کا غلام کس کا ہے غلام جب زید کہتا زید کے ساتھ تعلق ہے کہ تعلق نہیں پچھلی مثال میں تو زربت فیل مشغول تھا اس زید کی ضمیر میں اور اس مثال میں یہ زربت کس میں مشغول ہے زید کے متعلق میں اور اسی فیل کو تو یہاں ہاں مسلط نہیں کر سکتے البتہ اس کے مناسب ایک اور فیل وہ کیا ہے اہانت کیونکہ زربت غلامہ میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی اس کے مناسب کیا فیل ہے معلوم ہوا میں نے کیا کی زید کی احانت کی تو اہانت فیل یہاں معلوم ہوا محضوف ہے تو ترقیب پھر کس طرح ہوگی زیدان منصوب لفظا مفعول بھی ہے فیل مقدر اہانتو کے لئے اور اہانتو اہانتو فیل بفاعد اور تازمیر اس میں مرفوع محلن فاعد اور فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفصر اور آگے زرب تو غلامہ اس کی تفسیر اور اس کی ترقیب کیا ہوگی زرب تو فیل با فائل تازمیر مرفوع محلن اس کا فائل غلامہ منصوب لفظا مضاف منصوب کیوں مفعول بھی ہی ہے لفظا کیوں اس کے نصب پر ہم تلفز کر رہے ہیں اور مضاف کیوں ضمیر متصل ہے اس کے ساتھ اور پھر اس کا عراب بتاؤ مجرور محلن ہا ضمیر مجرور محلن مضافن مجرور کیوں مضافلے ہے محلن کیوں ضمیر ہے مضاف اپنے مضافلے سے مل کر مفعول بھی ہی ہوا ضربتو فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر تفسیر سمجھ میں آئی بات زیدن ضربتو غلامہ مقام استشحاد کیا ہے ما اوز میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر کون ہے اس میں زیدن کون ہے اس کے عامل کو کیا کر ریا گیا مقدر کیوں کیا گیا مقدر کیونکہ اس شرط پر مقدر کیا گیا کہ آگے اس کی کیا آ رہی ہے تفسیر آ رہی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور نیز یہاں تو فیل مقدر تھا نا ضربتو زیدن ضربتو ہو اور اہان تو زیدن ضربتو غلامہو دونوں میں کیا مقدر نکالا فیل کبھی کبھار شبہ فیل بھی مقدر نکالتے ہیں موقع محل کے مطابق کیونکہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ شبہ فیل بھی کس کی طرح عامل کرتا ہے فیل کی طرح وہی اس میں فائل اس میں مفعول وغیرہ یہ بھی کس کی طرح عامل کرتے ہیں فیل کی طرح ہی عامل کرتے ہیں تو وہ بھی بعض جملوں میں وہ محضوب ہوں گے موقع محل کے مطابق اس قسم کا جملہ ہو بھی مثلا اس قسم کے بعد اگر اس میں فائل یا اس میں مفعول وغیرہ ہے اور وہ اس میں عمل نہیں کر سکتا کیوں نہیں عمل کر سکتا کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں یا اس کے متعلق میں مشغول ہے تو پھر ماقبل میں وہی شبے فیل ماقبل میں محضوب نکال لیں گی یا اس کا کوئی مناسب جو ہے وہ محضوب نکال لیں گے سورہ سمجھ میں آگئی آپ دوبارہ دیکھئے کتاب پر عبارت بھئی اور ان دو مثالوں پہ بھی نظر رکھنا پھر آپ کو عبارت سمجھ میں آئی گی کہتے ہیں اس سالی سور تیسری قسم جو ہے ما از میرا عاملوہو علی شریطتی تفسیر وہ اسم ہے کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے علی شریطتی تفسیر کس شرط پر تفسیر کی شرط پر بھئی کسے کہتے ہیں اب تعریف لگانا بھئی وہ ہر ایسا اسم ہے دونوں مثالوں میں جو زیدن ہے اس میں نظر رکھنا وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد کیا ہے فیل یا شبے فیل ہے دونوں میں آپ دیکھیں زیدن کے بعد کیا ہے فیل ہے فیل یا شبے فیل ہے دونوں کے بعد ایسا فیل یا ایسا شبے فیل ہے یشتغلو ذالک الفعل عن ذالک الاسمی عن ذالک الاسمی کہ اعراض کر رہا ہے مو موڑ رہا ہے وہ فیل اس اسم سے کیوں مو کیوں موڑ رہا ہے بی زمیری ہی اس کی زمیر کی وجہ سے یہ کس میں تھا پہلے مثال او متعلق ہی یا اس کے متعلق کی وجہ سے مو موڑ رہا ہے یہ کس مثال میں تھا دوسری مثال میں بحیث اس طور پر لو سلط علیہ ہوا اگر مسلط کر دیا جائے علیہ ہی اس اسم پر ہوا اسی فیل کو یہ کس میں تھا پہلے مثال میں اسی فیل کو مسلط کیا تھا دوسری میں اس کے مناسب کو تو یہی ذکر کر رہے ہیں اس طور پر لو سلط علیہ ہی ہوا اگر مسلط کر دیا جائے اس اسم پر اسی ما بعد والے فیل کو او مناسب ہو یا اس کے مناسب کو لن نصبہ ہو تو وہ البتہ اس کو نصب دے نحو زیدن ضربتو ہو جیسے زیدن ضربتو ہو فَإِنَّا زیدن مَنصوبٌ بِفِعْلٍ مَحْزُوفٍ مُزْمَرٍ بس بے شک زید کا لفظ جو ہے وہ منصوب ہے بِفِعْلٍ مَحْزُوفٍ ایک ایسے فیل کی وجہ سے جو محزوف ہے مُزْمَرٍ مُقَدَّر ہے وہ ہوا ضربتو اور وہ کیا ہے وہ محزوف فیل ضربتو ہے يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ المذکورُ بَعْدَهُ اور اس ضربتو کی تفسیر کر رہا ہے وہ فیل المذکورُ بَعْدَهُ جو اس کے بعد ہے بعد بھی وہی ضربتو ہے تو اس محزوف ضربتو کی تفسیر یہی والا دوسرا ضربتو کر رہا ہے توجہ ہے زیدن کے بعد ایک ضربتو ہے اور زیدن سے پہلے ایک ضربتو محزوف تو یہ جو بعد مالا ضربتو ہے وہ جو محزوف ضربتو تھا اس کی تفسیر کر یہ مانا ہے تو يُفَسِّرُهُ الْفِعْلُ المذکورُ بَعْدَهُ اس ضربتو کی تفسیر یہ والا فیل کر رہا ہے جو اس اسم کے بعد مذکور ہے اور وہ کونسا فیل مذکور ہے وَهُوَ ذَرَبْتُهُ وَذَرَبْتُهُ کا فیل ہے وَلِحَذَ وَلِحَذَ الْبَابِ فُرُوعُنْ کَسِيرَةٌ اور اس باب کی بہت سی فروعات ہیں فروع فرح اصل میں کہتے ہیں شاہ کو شاہ درخت کی شاخیں نہیں ہوتی تو جیسے ایک تنے سے بہت سی شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح وہ فرما رہے ہیں کہ اس باب کی بہت سی فروعات ہیں بہت سی شاخیں نکلتی ہیں یعنی اس سے بہت سی مسائل نکلتے ہیں اس قسم کے بہت سی نخوی مسائل ہیں جو اسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں جس میں جس میں معمول کے فیل کو حضف کر لیا جاتا ہے اور بعد میں آنے والا فیل کیا کرتا ہے اس کی تفسیر کرتا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو یوں کر لیں ترجمہ ولہاز الباب فروعن کسیرتن اس باب کی بہت سی قسمیں ہیں یہاں تو انہوں نے مختصر ایک بات ذکر کر دی کہ ایک اسم ہو اور وہ مفول بھی ہی ہوگا کیا ہوگا مفول بھی ہی ہے اور یہ ضروری نہیں کہ یہ مفول بھی ہی ہو مفول فی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سب کو ذکر نہیں کیا باقیوں کی طرف صرف اشارہ کر دیا کہ ولہاز الباب فروعن کسیرتن اس باب کی بہت سی فروعات ہیں اور قسمیں ہیں جو آپ اگلی کتابوں میں پڑھ لیں گے بس اتنا یہاں اچھی طرح سمجھ لیں کہ مفول بھی ہی میں بھی ایسا ہوتا ہے اور اس کے فیل کو حضف کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ آگے آنے والا فیل اس کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے تو لہٰذا آپ یہاں پہلے فیل کو ذکر نہیں کر سکتے کیوں نہیں ذکر کر سکتے کیونکہ دوسرے فیل کو لائے ہی اس شرط پر ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اس فیل محضوب کی تو اس کو حضف کریں گے تو تفسیر لائے ہیں یہ آگے آپ تفسیر لائے ہی کس وجہ سے ہیں کیونکہ پہلے فیل کو آپ نے کیا کر دیا حضف تو اس کو حضف کرنے کی اس کو حضف کیا اسی شرط پر کہ آگے ہم کیا کریں گے اس کی تفسیر جب اس کو حضف ہی اس لیے کیا ہے کہ آگے ہم تفسیر لے آئے تو اب اس کو ذکر کرنا جائز نہیں بات سمجھ میں آگئی عبارت حل ہو گئی ساری وہ دو مثالوں پر نظر رکھنا اور پھر اس کی عبارت کو پڑھتے جانا دیکھنا سارے عبارت حل ہو جائے گی بھئی حل ہو جائے گی وہ فیل یا شبہ فیل اس سے اعراض کر رہا ہے کیوں اعراض کر رہا ہے کیونکہ اس کے ضمیر میں یا اس کے متعلق میں عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی وجہ سے لیکن اس طور پر ہے کہ اگر اس کی فیل کو اس پر مسلط کر دیں یا اس کے مناسب کو تو وہ اس کو نصب دے سکے چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام